سلام سے متاثرہ نجوان احسان اللہ کا سوات سے پی اے سیل تک کا سفر پاکستان سپر لیگ پی اے سیل کے ایٹ و ایڈیشن میں ملتان سلطان کی جانب سے کلنے والے احسان اللہ کا ایج بی ایل پی اے سیل تک کا سفر کافی دلچسپ رہا احسان اللہ کا تعلق خیبر پختنخواق کی حسین وادی سوات سے ہے جنہوں نے ایونٹ میں آپ تک نمائع کارکردگی دکھائی ہے اور آپ تک بارہ وکٹوں کے ساتھ پی اے سیل آٹ میں سب سے زیادہ وکٹے لینے والے بولر ہیں برطانوی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق بیس سالہ احسان بہت چوٹی عمر میں کافی تکلیفیں دیکھی موسم گرمہ میں خیبر پختنخواہ میں ہونے والی بارشوں اور سیلاب سے سنکڑوں مکانات اور زمینیں متاثر ہوئیں ان متاثرین میں ملتان سلطان کے نوجوان کی لاری احسان اللہ کا خاندان بھی شامل تھا برطانوی میڈیا کے ریپورٹ کے مطابق سوات میں آنے والے سیلابی ریلوں سے احسان اللہ کا گھر اور کیت کو بری طرح نقصان پہنچا کرکٹر کے معموم ملک احمد خان نے بتایا کہ احسان پانچ بائیوں میں سب سے بڑے ہیں اسے بچپن سے کرکٹ کلنے کا شوق تھا لیکن وسائل نہ ہونے کے سبب وہ بڑے پیمانے پر نہیں کل سکا میں نے شروع میں اسے ایک کرکٹ اکیڈمی میں داخل کروایا تاکہ اس کا کرکٹ کا جنون پورا ہو سکے کرکٹر کے معموم کے مطابق مقامی سطح پر کرکٹ میں اس کی کارکٹ دگی شاندار تھی لیکن پھر حالیہ سلاب کی وجہ سے جب گرہ اور کیت سلابی ریلے کی نظر ہو گئے تو سب مشکلات کا شکار ہوئے گرہ اور کیت بے جانے کی وجہ سے اس کے بھی مالی حالات کافی خراب ہو گئے اس نے کرکٹ کلنا چھوڑ دیا باہر حضر ہم نے اسے کافی مشکل سے دوبارہ کرکٹ کلنے پر آمادہ کیا مولک احمد خان نے بتایا کہ ان کا بانجا احسان اللہ بچپن سے یوٹیوب پر وقار یونس کو دیکھتا تھا جس سے بہت کچھ سیکھا اور یہی وجہ ہے کہ اس کو مردان کرکٹ ایکیڈمی میں داخلہ دلوایا احسان اللہ نے ٹیپ بال سے کرکٹ کلنا شروع کی اور پھر ہارڈ بال میں تیز گیند بازی کی وجہ سے کرکٹ ایکیڈمی نے انہیں کٹیگری ایم ایر پروموٹ کیا